موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں عبدالخادر آج سترہ نوم بر کی دس اہم خبریں جانیں گے امریکہ کے نایاب صدر مائک پینس وزیر خوارجہ مائک پومپیو اور دیگر اعلیٰ افسران نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ایران کے جوہر پروگرام کے سلسلے میں اس پر حملہ نہ کرنے کی گزارش کی جرمن کی چانسلر انجیلا میریکل نے دھما کے خیص صورتحال کورونا وائرس سے احتیاطی تدابر اختیار کرنے کی عوام سے اپیل کی پیر کے روز جرمن خطوں کے سربراہوں کے ساتھ ملک میں پھیلے کوویڈ نائنٹین وبا کے صورتحال پر مذاکرہ کیا امریکہ اور فرانس نے ناغورو نوکارا باغ میں آرمینیا اور آزربائیجان کے مابین جنگ بندی کے لیے روس کے کردار کو تسلیم کیا کہا وہ اس مہادے کے تفصیلات کے لیے مکمل شفافید کے خواہاں ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے بیہار کے ظلہ ویشالی میں لڑکی کو زندہ جلانے کے معاملے کو چھپانے کے سلسلے میں حکومت کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا کہا انتخابی مفادات کے لیے گوڈ گورننس کی نخلی بنیاد کو چھپانے کے لیے غیر انسانی اقدام زیادہ بڑا جرم اور خطرناک رویہ ہے راجدانی دلی پولیس کے سپیشل سیل ٹیم نے دو مشتبہ دہشتگردوں کو گرفتار کر کے بڑی کامیابی حاصل کی سپیشل سیل ٹیم کے ایک سینئر افسر نے بتایا خوفیہ اطلاع کے بنیاد پر جال بچھا کر دونوں دہشتگردوں کو میلینیم پار کے پاس گرفتار کیا بھارت بائیو ٹیک نے کوویٹ ویکزین کے تیسرے محرلے کی جانچ شروع کی تیسرے محرلے کی جانچ میں بھارت کے چھپیس ہزار رضاکاروں کو شامل کیا جائے گا بھارت بائیو ٹیک نے آئی سی ایم آر کے ساتھ اس کا احتمام کیا بھارت میں کوویٹ ویکزین کے ٹی کے کے لیے کیا گیا یہ سب سے بڑا کلینیکل ٹرائل ہے بھارت کے وزارت خورجہ کے ترجمان انوراک شروع صاحب نے کہا پاکستان جنگ بندی مہادے پر عمل نہیں کر رہا وہ بھارتی سرد میں دہشتگردوں کی درندیزی کے لیے مسلسل گولہ باری کر رہا ہے پاکستان داخلی سیاسی اور اقتصادی ناکامیوں پر سے توجہ ہٹانے کے لیے جان بوچ کر ایسی کوشش کر رہا ہے جی ایجم سے انتخابات کے لیے آج الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ایک ڈیسمبر کو پولنگ ہوگی ضرورت پڑھنے پر تین ڈیسمبر کو ری پولنگ اور چار ڈیسمبر کو نتائج جاری کر دیے جائیں گے اسٹیٹ الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی نے انتخابات کے شیڈیول جاری کیے ہیدر آباد کے اطراف بائیو کنوزیشن علاقوں میں خواہد کی خلاف ورزی متعہد غیر خانونی تعمیرات جاری اہدداران خاموش دیہاتوں میں ائرپورٹ ایتھولٹی آف انڈیا سے این نو سی حاصل کیے بغیر کئی غیر خانونی تعمیرات جاری وزیر کٹی آر کا نقلی پرسنل ایسسٹنٹ گرفتار پولیس نے آندھرہ رانجی کے سابق کرکٹر ناگراج کو گرفتار کیا جس نے تلنگانہ کے وزیر بلدی نظمونکس کٹی آر کا پرسنل ایسسٹنٹ ظاہر کرتے ہوئے معصوم عوام کو ٹھگ رہا تھا یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس دلچسپ پروگرامز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے